اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں سہیل عالم رزبی حاضر ختمت ہوں ایک برکر سے نئے ویڈیو کے ساتھ کون بنے گا جنتی ایبیسوٹ نمبر ایک ناظرین یہ ویڈیو ثواب کی نیت سے بنایا گیا ہے تاکہ ہمارے علم دین میں اضافہ ہو سکے ناظرین اس ایبیسوٹ کے لاسٹ میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھا جائے گا آپ اس سوال کا صحیح ضباب کمنٹ بوکس میں ضرور دیں تو آئیے ناظرین انساء اللہ تعالیٰ بنا تاخر کرتے ہوئے ایبیسوٹ کو اسٹارٹ کرتے ہیں کون بنے گا جنتی ایبیسوٹ نمبر ایک آج کا پہلا سوال اسلام کے کتنے ارقان ہیں اے تین بی سات سی چھے ڈی پاچ تو ناظرین آپ کا وقت سروع ہوتا ہے اب اور اس کا صحیح ضباب ہے ڈی پاچ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اسلام کے پاچ ارقان ہوتے ہیں تو آئیے انشاء اللہ تعالیٰ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں اے آٹھ بی تین سی سات ڈی پاچ ناظرین آپ کا وقت سروع ہوتا ہے اب اور اس کا صحیح ضباب ہے سی سات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں نماز میں سات چیزیں فرض ہیں آئیے اب چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف اسلام کا پہلا ارقان کیا ہے اے نماز بی روزہ سی توحید و رسالت ڈی حج ناظرین آپ کا وقت سروع ہوتا ہے اب اور اس کا صحیح ضباب ہے سی توحید و رسالت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اسلام کا پہلا ارقان توحید و رسالت ہے دوسرا نماز تیسرا روزہ چوتھا حج پانچوہ جگات آئیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اب چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف وضوح میں کتنی چیزیں فرض ہیں اے چھے بی تین سی سات ڈی چار اور ناظرین آپ کا وقت سروع ہوتا ہے اب اور اس کا صحیح جواب ہے ڈی چار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں وضوح میں چار چیزیں فرض ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اب باری آگئی آپ لوگوں کی کمنٹ کرنے کی اگلے سوال کا جواب آپ لوگوں کمنٹ بوکس میں ضرور دے آئیے اب چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کے طرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کہاں ہوئی اے مدینہ صریف بی اسرائیل سی مکہ صریف ڈی اسٹنطنیہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اس سوال کا صحیح ثواب آپ کمنٹ بوکس میں ضرور دیں اور یہ ایبیسوٹ اگر اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریے اور ثواب کی نیے سے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اب اگلے ایبیسوٹ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ